آج کی ویڈیو میں ہم انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان اینڈ ویس ٹو پروٹیکٹ اینیملز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انڈینجرڈ اینیملز کنے کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے کچھ اینیملز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بلیک رائنو سیروز ہیں اور گوریلا ہے تو کچھ اینیملز ایسے ہیں جو کہ دنیا میں کم ہو رہے ہیں تو ایسے اینیملز جو کہ خطرے میں ہیں اور انہیں کیا خطرہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد یہ اینیملز ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے ایکسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا تو وہ اینیملز جن کو ختم ہو جانے کا خطرہ ہے ان کو کہا جاتا ہے انڈینجرڈ اینیملز اور اگر بات کی جائے ایکسٹنکٹ اینیملز کی یعنی وہ جانور یا وہ اینیملز جو کہ ختم ہو چکے ہیں تو ان کو ایکسٹنکٹ اینیملز کہا جاتا ہے تو ایکسٹنکٹ اینیملز کون سے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں تو موجود تھے لیکن آج کل ہمیں دنیا میں وہ اینیملز نظر نہیں آتے تو ان اینیملز کو کہا جاتا ہے ایکسٹنکٹ اینیملز اور اس کی بہترین مثال ہے ڈائنو سورس جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈائنو سورس آج کل دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن کافی صدیوں پہلے ڈائنو سورس دنیا میں موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اینیملز جو پہلے پرانے زمانے میں موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایکسٹنکٹ اینیملز جبکہ انڈینجرڈ اینیملز کون سے ہوتے ہیں جن کے ختم ہونے کا یا ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے اینیملز کو انڈینجرڈ اینیملز کہا جاتا ہے یا عام الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ وہ اینیملز جو اب تعداد میں اتنے کم رہ گئے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ خطرہ ہے کہ یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے یا دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو ایسے اینیملز کو انڈینجرڈ اینیملز کہا جاتا ہے تو دنیا کے کافی زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مختلف طرح کے اینیملز ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان کو دیکھیں گے یعنی پاکستان میں کون کون سے اینیملز ہیں جن کو خدشہ ہے کہ وہ تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائیں گے لیکن ان اینیملز کو ڈیٹیل سے دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایکسٹنکشن کی وجہ کیا ہے یعنی اینیملز جو ختم ہو جاتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے تو ایکسٹنکشن کی وجہ ہوتی ہے ہیومن ایکٹیوٹیز تو قوزز آف ایکسٹنکشن کیا ہیں ہیومن ایکٹیوٹیز تو ہم انسان جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے نیچرل ہیبیٹیٹس کو ڈسٹرب کرتے ہیں یعنی جو اینیملز اور پلانٹس کے رہنے کی جگہ ہیں جنہیں ہیبیٹیٹ کہا جاتا ہے تو جو قدرتی ماحول ہے یا قدرتی طور پر جو اینیملز اور پلانٹس کے گھر ہیں ہم مختلف طریقوں سے ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا ان میں مداخلت کرتے ہیں یا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں جیسے کہ ڈی فوریسٹیشن اینڈ ہنٹنگ تو ڈی فوریسٹیشن کیا ہوتا ہے جس میں کہ ہم فوریسٹس یا جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں تاکہ مختلف امارتیں بنا سکیں شہروں کی تعمیر کر سکیں اور اپنے رہنے کی جگہ بنا سکیں تو ہم اپنے رہنے کی وجہ سے شہر تعمیر کرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اینیملز اور پلانٹس کے جو ہیبیٹیٹس ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں جب ہم ان کو تباہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ اینیملز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسٹنکٹ ہونے کا یا ان کے ختم ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہنٹنگ یعنی شکار کرنا تو جب ہم اینیملز کو اور برڈز کو بہت زیادہ شکار کرتے ہیں یعنی ضرورت سے زیادہ ان کو شکار کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تو ان کی نسلیں ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کافی زیادہ برڈز اور اینیملز ختم ہو گئے ہیں تو جیسے کہ ہم ان تصویروں میں دیکھیں تو ہیومن ایکٹیویٹیز ڈی فوریسٹیشن اور ہنٹنگ ہو رہی ہے ڈی فوریسٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جنگلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے درختوں کی کٹائی ہو جاتی ہے زمین کو صاف کر لیا جاتا ہے تاکہ امارتیں بن سکیں اور ہنٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوراک کے لیے اور جانوروں کی کھال وغیرہ لینے کے لیے ہنٹنگ کرتے ہیں شکار کرتے ہیں جیسے یہاں پہ پرندوں کا شکار ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ خاص اینیملز اور برڈز کی ہنٹنگ ہوتی رہے شکار ہوتا رہے تو اس وجہ سے ان کی جو نسل ہے وہ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ انڈینجرڈ کہلاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ جب ہم جنگلات کا ختمہ کرتے ہیں تو اینیملز بھی ساتھ ساتھ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کا گھر نہیں رہا تو اس وجہ سے ان کی عبادی کم ہوتی ہے اور اس کے کم ہوتے ہوتے ان کی نسل کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ایکسٹنگشن کی یہ کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے کچھ اینیملز اور جانور ماضی میں ختم ہو گئے ہیں اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں تو اینیملز کافی زیادہ ایسے ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں یعنی ان کے بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے اینیملز ہیں جو کہ انڈینجرڈ اینیملز ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈس ریور ڈالفن تو یہ کیا ہے ڈالفن کی ایک قسم ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے اور پاکستان میں اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہے یعنی اس کی نسل بہت کم رہ گئی ہے اور اگر اس کو بچانے کے لیے خاص اقدامات نہ کیے گے تو یہ کیا ہو جائے گی ایکسٹنکٹ ہو جائے گی ابھی یہ انڈینجرڈ ہے تو تھوڑے عرصے بعد اگر اس کو بچانے کے اقدامات نہ کیے جائے تو یہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے مارخور مارخور ایک اور اینیمل ہے جو کہ اس طرح سے پہاڑوں پہ پایا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے انڈینجرڈ اینیمل ہے پاکستان کا اسی طرح سنو لیپرڈ یعنی برفانی چیتا تو یہ بھی کیا ہے پاکستان کا انڈینجرڈ اینیمل ہے اس کے علاوہ سائیبیرین کرین جو کہ ایک پرندہ ہے تو پاکستان میں یہ بھی انڈینجرڈ ہے اور ایشن بلیک بیئر بیئر ریش کو کہتے ہیں تو ایشن بلیک بیئر جو ہے وہ بیئر کی ایک قسم ہے جو کہ پاکستان میں انڈینجرڈ ہے تو اس طرح سے یہ وہ اینیملز ہیں جو کہ پاکستان میں انڈینجرڈ ہیں یعنی جن کے ختم ہونے کا خدشہ ہے ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اینیملز کو یا جانوروں کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یعنی ان کی نسل کو کیسے بچایا جا سکتا ہے تو وائلڈ لائف کی اگر بات کی جائے یعنی جنگلی حیات یعنی وہ جانور اور پرندے جو کہ جنگل میں یا وائلڈ ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں تو ان کو وائلڈ لائف کہا جاتا ہے تو جنگل میں پودوں کی اور جانوروں کی بہت زیادہ ورائٹی پائے جاتی ہے تو ان کی حفاظت کرنا ان کی پروٹیکشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو ان کی وائلڈ لائف کی جو پروٹیکشن ہے یا اینیملز کی جو پروٹیکشن ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو نیچرل یا قدرتی ماحول مہیا کی جائے یعنی جس ماحول میں اینیملز رہ رہے ہیں اس ماحول کو اگر ہم ڈسٹرب نہ کریں اس ماحول کو اگر ہم خراب نہ کریں ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے تو یہ جانور پروٹیکٹڈ ہوں گے محفوظ ہوں گے اور ان کی نسل کو خطرہ نہیں ہوگا یعنی اگر ہم لکڑیوں کے لیے یا امارتوں کی تعمیر کے لیے جنگلات کا خاتمہ نہ کریں اس کے علاوہ جانوروں کا اگر ہم شکار نہ کریں یا شکار اگر کریں بھی تو ایک حد تک کریں کہ ان کی نسل کو ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اس طرح سے ہم اگر ان کا قدرتی ماحول پروٹیکٹ کریں حفاظت کریں تو کیا ہوگا کہ اینیملز بھی محفوظ ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں یعنی زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائیں تو کیا ہوگا کہ جو وائل لائف ہے جو جنگلی حیات ہے وہ سیف رہے گی یا محفوظ رہے گی جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہیومن بینگز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ درخت لگا رہے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں جتنے درخت لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جانوروں کو رہنے کی جگہ مل جائے گی تو اس طرح سے یہ جو جانور ہیں وہ فورسٹ یا جنگلات میں محفوظ طریقے سے رہ سکیں گے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے انڈینجرڈ اینیملز کون کون سے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اینیملز کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان اینڈ ویس ٹو پروٹیکٹ اینیملز کے بارے میں موسیقی